اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان سے کہاں غلطیاں ہوئیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور تین سوال ایسے ہیں جن کے اوپر ہم جواب ان کا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے پہلی بات تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کہ عمران خان سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں اور ایک غلطی جو ہوئی ہے اس کا خمیازہ آج انہوں نے بھگت لیا ہے حکومت جانے سے اب تک عمران خان نے کیا حاصل کیا ہے اس حوالے سے بات ہوگی دوسرا سوال ہے یہ اور کیا عمران خان صحیح سمت میں جا رہے ہیں جو ان کا وے ہے جس طرف وہ جا رہے ہیں کیا وہ راستہ صحیح ہے کہ جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح وہ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ان تین سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلا سوال خان صاحب کیا غلطیاں کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ آج توہین عدالت کے معاملے پر جو عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم آئید ہونا تھی وہ تو نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے روسترم پر کھڑے ہو کر اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خاتون جج جس کو دھمکی دی گئی ہے اس کے پاس جا کر وہ معافی بھی مانگ سکتے ہیں یہ معاملہ جو ہے ایک بہت بڑی عمران خان کی غلطی ہے کس لحاظ سے وہ اس لحاظ سے کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے تک یہ معاملہ اتنا چلا اور اس کے ورس سماتے ہوئیں اور دو دفعہ جوابات جمع کروائے گئے اب تیسرا جواب جو ہے وہ جمع کروائے جائے گا بیان حلفی جمع کروائے جائے گا جس کے اوپر اس معاملے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو سکتا ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو مہینہ یا ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہم کہیں اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی تمام طرح وانائیہ ضائع کی ہیں اور نہ صرف اپنا بلکہ پوری قوم کا وقت انہوں نے ضائع کیا ہے کس طرح وہ اس طرح کہ عمران خان صاحب نے جو کام آج کیا ہے وہ کام اگر وہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ پہلے کر لیتے یعنی کہ پہلی سماعت جب ہوئی تھی اور عمران خان صاحب جاتے اور اپنے جواب کے اندر اور خود اس وقت بھی روسترم پر کھڑا ہو کر اگر آپ یہ بات اس بات کا اظہار کر لیتے کہ وہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں تو عوام کا اور آپ کا اور آپ کی پارٹی کا اور آپ کے کارکنان کا اتنا ٹائم ضائع نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور کاش کہ ان کے مشورے دینے والے وہ کس کی مشورے سن رہے ہیں اور کس کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں حامد خان صاحب جو اتنے بڑے صحافی ہیں وہ بڑے وکیل ہیں اور اتنے سیزن کیسز سننے والے اور ان کے اوپر وکالت کرنے والے وہ ان سے یہ امید نہیں ہے کہ اس طرح کا وہ مشورہ عمران خان کو نہ دیں لیکن عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے یہ مشورہ دیا بھی تھا تو اس کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں ہوا عمران خان صاحب کس کی باتیں سن رہے ہیں اور کس کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں اب اتنی سی بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ایک صحافی ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا اور تیرہ تاریخ کو تیرہ ستمبر کو یہ خبر بریک کی تھی انہوں نے کہ تیرہ تاریخ کو اہم شخصیت نے غیر مشروط معافی کا مشورہ دیا ہے صدر مملکت کو کہ وہ عمران خان صاحب کو جا کے بتائیں کہ غیر مشروط معافی مانگ لیں تو اس معاملے سے ان کی جان چھوڑ جائے گی اگر اتنی سی بات جو پاکستان کا بچہ بچہ اور مجھ جیسا جو بہت ہی نیا صحافی ہے اور اتنا تجربہ بھی نہیں ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلی سماعت کے اندر ہی معافی مانگ لینی چاہیے تھی تو ایک بہت بڑی شخصیت کہ اس طرح کی غیر مشروط معافی کی جو صلاح دے رہی ہے اہم شخصیت اس کو آگے آنا پڑا کیا عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس بات کو اگر اسی وقت ختم کرنا تھا تو اس وقت آپ نے کیوں ختم نہیں کیا اور اگر معافی نہیں مانگنی تھی تو اب جا کے معافی کیوں مانگی ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی یہ والی بات کہ کس طرح اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیکل کیا گیا ہے جو کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا وہ عمران خان صاحب نے بہت بعد میں کیا اور غیر ضروری طور پر اس معاملے کو طول دینے کا کس کو فائدہ ہوا ہے اس بات کا جواب کسی کے اوپر نہیں ہے کچھ چہیتیں صافی ہیں اور کچھ یوٹیوبرز ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ہماری برادری کہیں ہیں اور وہ ہمارے دوستیار بھی ہیں لیکن ان کے اوپر ان کی جو تھمنیل وغیرہ دیکھ کر حیرت ہی ہوتی ہے حیران میں اس بات پر ہوتا ہوں کہ وہ کس بات کا جشن منا رہے ہیں ان کے تھمنیل دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ خان نے میدان فتح کر لیا بلے بلے اور ایک انجام کو پہنچا ایک کیس اور خان کی فتح ہوئی اس طرح کی باتیں ان کے تھمنیل کے اندازہ دیکھنے میں آ رہی ہیں کونسی فتح ہوئی کونسی ان کو کامیابی مل گئی جو کام عمران خان صاحب کو ڈیڑھ مہینہ پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ کام اب وہ جا کر کر رہے ہیں اور اتنا طول دینے کے بعد اس معاملے کو ختم کر رہے ہیں میرٹ پر تائیناتیوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک جلسے کے اندر اور بہت دفعہ ان باتوں کا اظہار کیا تھا اور اب پاکستان تحریک انصاف وہ اس حوالے سے عدالت بھی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ تائیناتی کے حوالے سے نواز شریف سے مشورہ کیوں کرنے گئے ہیں اور وہ حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب میرٹ کے اوپر تائیناتی کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے اپنے گربان میں جھاکنا چاہیے کیونکہ وہ صاحب جن سے میری بات ہو رہی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت ڈائی ہارٹ فین ہیں عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن غیر ملکیوں کی اگر بات کی جائے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی اس بات کی اوپر حیران ہیں کہ کس طرح کی میرٹ کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے کس میرٹ کے تحت پنجاب کا وزیراعالہ عثمان بزدار کو لگایا تھا کون سا ایسا میرٹ تھا ذرا قوم کو بھی بتائیں عوام کو بھی بتائیں اور پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی بسے ہوئے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ کون سا میرٹ تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ساڑھے تین سال ضائع کیے محمود خان کو وزیراعالہ پختونخواہ کا منصب دیا گیا کون سے میرٹ کے تحت ان کو یہ منصب دیا گیا تھا ذرا اس بات کو بھی وزاعت کر دیں اگر آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کون سا میرٹ کے اوپر فیصلے کیے تھے جس کے اوپر آپ آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں جن سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ عمران خان کے بہت بڑے فین ہیں ان کی طرف سے یہ سوال آیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس سوال کو شیئر کر سکوں ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے حکومت سے جانے سے اب تک عمران خان نے کیا فائدہ حاصل کیا موجودہ صورتحال جو ہے اور عمران خان صاحب جب سے گئے ہیں عمران خان صاحب نے اب تک کیا کچھ حاصل کیا ہے صرف پنجاب کی وزارت اعلی جو ہے وہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا عمران خان صاحب نے لگتار جو ہے وہ انتخابات جو ہوئے تھے زمنی انتخابات اس کے اندر نشستے حاصل کی تھی صاحب کو دو تہائی اچسریت مل سکی ہے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب سے ان کو نکالا گیا ہے حکومت سے جب سے اب تک انہوں نے پنجاب کی حکومت جس کے اوپر نون لیگ کا خبضہ ہو گیا تھا وہ حاصل کی ہے لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ایسی بڑی کامیابی ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب نے حاصل کی ہو اور نہ ہی وہ حکومت کو اور ساتھ ساتھ نیوٹرلز کو اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح وہ للکار رہے ہیں اور جس طرح نام بدل بدل کر ان کے نام لے رہے ہیں اس سے عمران خان صاحب اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے کارکنان کو اور صحافیوں کو ہم جیسے صحافیوں کو تو نہیں پتا کیا وجوہات ہیں وہ کس طرح ان کو دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر دباؤ یہ بڑا ہے کہ آپ نام لیں نام لینے کا انجام میانواز شریف صاحب کو بھگتنے کا موقع ملا وہ بھگت بھی رہے ہیں اور اگر عمران خان صاحب نام لے لیتے ہیں تو ان کو بھی یہ نتائج بھگتنا ہوں گے اس بات کا اندازہ عمران خان صاحب کو خوب اچھی طرح پتا ہے تو حکومت جانے کے بعد سے اب تک عمران خان صاحب نے صفائے ایک پنجاب کی حکومت سو کال حکومت جس کا مجھے بظاہر کوئی ایسا فائدہ نظر نہیں آرہا کیونکہ انتخابات سے پہلے اگر وہاں پر کوئی ترقیاتی کام ہو سکتے تو ان کی رفتار انتہائی سست ہے اور اوپر سے رہی صحیح قصر جو ہے وہ سیلاب نے پوری کر دی ہے کیا عمران خان صاحب صحیح سمت میں جا رہے ہیں جو وہ ہے ان کا عمران خان صاحب کا جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کیا اس کے لیے عمران خان صاحب صحیح سمت میں جا رہے ہیں تو ایسا بظاہر لگتا نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جلسوں کے اندر بہت زیادہ باتیں کی ہیں اور خاص طور پر جو نو حلقیں ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب خود کھڑے ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی صدر مملکت عارف علیہ کا آج ایک انٹرویو آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے اور ساتھ ساتھ اثر من اللہ صاحب جو چیف جسیز اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ نو حلقوں کے اندر زمنی انتخاب ہونا اور تواتر کے ساتھ زمنی انتخابات ہونا جو اسیملیو سے استفعے دیئے ہیں وہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اس کے اوپر قوم کا بہت زیادہ سرمایہ بھی ضائع ہوگا تو اس لیے اگر آپ نے اتنا ویٹ کر لیا ہے تو عام انتخابات تک ویٹ کر لیں اور صدر مملکت نے جو آج انٹرویو دیا ہے اے آر وائی کو اس کے اندر صدر مملکت نے بھی یہی کہا ہے کہ میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں آنے والے دنوں کے اندر عمران خان اور شہباز شریف کی ملاقات کروا ہوں اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو یقینی طور پر بیٹھنا پڑے گا اور انتخابات کی تاریخ کے اوپر بات کرنی پڑے گی شہباز شریف سے تو آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے لیے کیا کچھ موقع مل سکتا ہے وہ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح کے مشورے جس طرح کے مشورے ان کو دیے جا رہے ہیں ان کی اوپر عمل کریں گے کیونکہ جن کو جو لوگ آئے ہیں بقول عمران خان صاحب کے ریجیم چینج کے نتیجے میں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی نیپ قوانین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں اور ساتھ ساتھ پچاس کروڑوں پیسے زیادہ کی کرپشن پر نیپ کاروائی کرنے کی مجاز ہوگی اور پچاس کروڑوں پیسے کم کی کرپشن کی اوپر کسی قسم کی کوئی نیپ کی کاروائی نہیں ہوگی ان کو جو کرنا ہے یہ تو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں پاکستانی اوورسیس پاکستانیوں کا ووٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے اپنے کیسز انہوں نے ختم کر دیا ہے اور اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ سلام متاسکرین کی جو رقم تھی وہ ہیکرز نے ہیک کر لی ہے اور اس کے اوپر بھی یہ لوگ ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب آپ کو جو کرنا تھا وہ جلدی کیجئے یا پھر قوم کا وقت ضائع نہیں کیجئے کیونکہ اس طرح قوم کا سرمایہ اس طرح سے اور قوم کی جو امیدیں ہیں وہ بھی دم توٹی جا رہی ہیں آپ کو اس طرح کی دھمکیاں کہ آپ لانگ مارچ کریں گے ہفتے کے دن آئیں گے اتوار کے دن آئیں گے بیس تارک کو آئیں گے چھبیس تارک کو آئیں گے یہ منجن جو ہے وہ اب بکنے والا نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ جو دباؤ ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر حکومت کے اوپر یا پھر نیوٹرلز کے اوپر تو یہ دباؤ جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا اور آپ کی اب تک ایک بھی بات نہیں مانی گئی ہے تو اس لیے اپنی جو تیاری ہے اس کے اوپر غور کیجئے اور خاص ساتھ جو مشورے کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی ذرا نظر سانی کیجئے کہ کس کا مشورہ مانگنا چاہیے یا کس کا مشورہ نہیں ماننا چاہیے میری یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں بہت بڑا مخالف ہوں عمران خان کا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ فیصل وافڈا صاحب کی اگر بات کی جائے سمجھا جائے کہ فیصل وافڈا صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے مخالف ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ میں عمران خان کا فین ہوں اور ان کو صحیح مشورہ دینے والوں کے ساتھ ہوں اور ان کو صحیح مشورہ دوں گا تاکہ وہ کسی قسم کی گوئی غلطی نہ کریں تو اس لیے فیصل وافڈا صاحب اگر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں تو جو بھی عمران خان صاحب کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا مخالف ہے بلکہ وہ ان کو صحیح طور پر گائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس حوالے سے جو کچھ بھی سامنے آئے گا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور یہ چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو پلیس سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے